بھارت کے پننے بھومی میں انیک دھرم جاتی بھاشا اور سنسکرطی کے لوگوں کا واس ہے جو کہ یہ بھارت کے بیبن انگ بھی رہے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہمیں اسی بھارت نے سکھایا ہے حالانکہ بہت پریشتیوں میں ایسی کٹنایاں آتی ہیں کہ یہی بیبنتہ دیش کی خلاف ہونے کا کارن بھی بنتی ہے لیکن اسی بھارت دیش نے ایسے سپننوں کا نرمان کیا ہے جس کے کارن اس دیش کا قد سر ہمیشہ اونچا رہا ہے اور رہے گا سوفی سنتوں کی اس بھومی میں ایسا ہی ایک پرانت ہے جمہو کشمیر جو ہمالے کی بادیوں میں ستھ ہے ہمالے ہمیشہ سے ہی سوفی سنتوں کا آکرشن رہا ہے لیکن آج اسی ہمالے کی گود میں جمہو کشمیر پرانت میں مشکلوں کا ایسا ایک پہاڑ بن گیا ہے جو اس پاون دھرتی کو اندرکار میں لپیٹ رہا ہے پچھتے تیس سالوں سے جمہو کشمیر میں آتنگ پاد نے اپنی باہر ایسی فیلا دی ہے جہاں پر انسانیت اب خطرے میں دکھ رہی ہے اسی پنی بھومی میں بھارت کا پونے سیت ایک سپتر ادھیک قدم بائیس سال پہلے جمہو کشمیر آیا اور انسانیت کو خطرے میں دیکھ کر اس نے یہی رہ کر لوگوں کی سیوہ کا درور نسچے کیا ادھیک ایک راجہ سسر کا ودیارتی جمہو کشمیر میں پندرہ دنوں کے ایک ابھیہ زوری کے لیے گیا اور وہاں کے اندرک بچوں کی مشکلیں سمجھ کر اس نے جمہو کشمیر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اس کے اسی فیصلے سے آج ادھیک دو سو پچاس سے زیادہ اندرک بچوں کے ماں باپ بھائی بنے ہیں جن کے ماں باپ آتنگ پاد میں مارے گئے انہیں پانچ گھر دے کر سرشک زندگی دے رہے ہیں جمہو کشمیر میں آتنگ پاد کے چپیٹ میں جیسے بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے اسی طرح راجہ سرکار کی سبھی سیوائے پرباویت ہو چکی ہے چکشن چھتروں کی طرح سواستے سیوائے بھی پرباویت ہو چکی ہے اور جہاں سب سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں جس میں دیش کے آرمی سیار پر بی ایسر کے جوان بھی شامل ہیں امریسی میڈیکل سرویسز نہ ہونے سے بہت جانے جا چکی ہے اسی مشکلوں کو سمجھ کر ادھک قدم اور باورڈر لیس وول فاؤنڈیشن کے مدد سے پہلی امریسی میڈیکل سرویسز کی شروعات کی جس میں آج دس پورنا تہاں ایکوپٹ ایمبولنس جمہو کشمیر راجہ میں اپنی سیوائے دے رہی ہے این ایز ڈیل جی ٹیل جنرل انشورنس کوپریشن کے مدد سے آج جمہو کشمیر راجہ میں بچوں کے ساتھ لوگوں کو امریسی میڈیکل سرویسز دے کر بھارت کی پننے بھومی میں پناہ شانتی پرستاپیت کرنی کی کوشش انسانیت کا جیتا جاکتا ادھارن ہے ادھک جمہو کشمیر میں پانچ ایسے گھر اناتہ شرم بنا رہے ہیں جہاں پر پندرہ سے سے زیادہ اناتھ بچوں کو اپنے حق کا گھر ملے جہاں یہ بچے اپنی زندگی میں ایک شانتی دودھ بن کے اسی سماج میں شانتی کی پرکریا کا حصہ بنیں گے اور مشکلوں میں لوگوں کے سواستے کے لیے ایمبولنس کی امریسی میڈیکل سرویسز سیوہ دے کر اور لوگوں کے جان بچا کر ادھک اور ان کے ساتھی جمہو کشمیر میں لوگوں کو اور راجہ کو دیش کے ساتھ انسانیت کے ناتے سے جوڑ رہے ہیں ادھک اور ان کے ساتھیوں کو ان کے اس ساماجی کام کے لیے جنرل انشورنس کارپورشن آشیروا دیتی ہے اور ان کے ساتھ ہر وقت ہمالے کی چٹانوں کی طرح کھڑا ہونے کا آشواسن بھی دیتی ہے